نظرین آج آپ کو سابق وزیراعظم نواز شریف کے اساسوں سے متعلق بتاتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل آن پڑی ہے نیب نے غیر قانونی پلوٹ الوٹمنٹ ریفرس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی جائداد کرک کر دی ہے اور اس کی رپورٹ لاہور کی احتساب عدالت میں جمع کرا دی ہے نظرین احتساب عدالت لاہور کے جج اسد علی نے غیر قانونی پلوٹ الوٹمنٹ ریفرس کی آج سمات کی اور دوران سمات جائداد کرکی کے حوالے سے نیب کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی نیب کے تفتیشی افسر عابد حسین نے عدالت کو بتایا کہ نیب نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی جائداد کرک کر دی ہے اور اس کی رپورٹ تحریری طور پر عدالت کو جمع کرا دی گئی ہے نیب تفتیشی نے کہا کہ نواز شریف کی جائداد کرک کرنے سے متعلق جو تمام محکمے ہیں جس میں ایف بی آر ہے اور الیکشن کمیشن ہے اور دیگر محکمے ہیں ان کی رپورٹ بھی نیب رپورٹ کے ساتھ لف کی گئی ہے عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا نیب کو کہ نواز شریف کی جائداد ہے اس کو کرک کیا جائے کیونکہ نواز شریف پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس میں عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اس سے قبل نواز شریف کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے نواز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو عدالت کی جانب سے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے تب بھی نواز شریف گرفتار نہیں ہو سکے تھے کیونکہ نواز شریف تو لندن میں موجود ہیں اس کے بعد قانون کے مطابق عدالت نے نواز شریف کی تمام جو جائدات تھی اس کا ریکارڈ عدالت میں مانگا تھا اور اس ریکارڈ کو اب بقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اب اپنی جو جائدات ہے نہ اس کو سیل کر سکتے ہیں نہ اس کو لیز پر دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو قرائے پر دے سکتے ہیں جو نیاب کی جانب سے عدالت میں ریپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کے ہودیبیا پیپر مل سمیت تین مختلف کمپنیوں میں آٹھ لاکھ بیاسی ہزار سے زائد شہر ہیں جبکہ مختلف موجودات میں نواز شریف کی پندرہ سو کنال سے زائد ارازی ہے اور نواز شریف ایک مرسڈیز ایک لینڈ کروزر دو ٹریکٹر اور کئی اپارٹمنٹس کے مالک ہیں موسیقی موسیقی